ہیلو فرینڈز میں جنا مکتل آج آپ کے لیے ایک یونک سا پیٹرن لے کر آئی ہوں یہ دیکھئے میں نے ان کو پورے الفابیٹس بنائی ہے یہ پورے الفابیٹس ہم نٹنگ میں یوز کر سکتی ہیں میرے جیسے میں نے کافی پہلے ڈیزائنز ڈالے ہیں اس میں کوئی نیم لکھا ہوتا ہے یا کچھ بھی لکھا ہوتا ہے تو وہ ڈالنے میں بڑی پریشانی ہوتی ہے میرے کئی سبسکرائبر نے ڈیمانڈ کی تھی ایک نے تو میرے سے بلکہ یہی بولا تھا کہ میڈم پلیز آپ مجھے ایٹو زیڈ کا ہی پیٹرن دے دیجئے تو میں نے ان لوگوں کی ڈیمانڈ پر ہی یہ والا ایسی زیڈ تک کا پیٹرن تیار کیا ہے اس میں میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ میں نے آپ کو یہ پورا ایسی زیڈ تک کا پیٹرن بنا دیا ہے آپ چاہیں تو اس کا سپرن شوٹ لے سکتے ہیں یہ دیکھئے یہاں پر میں نے یہاں پر میں نے اے سے زیڈ تک کا یہ والا میں نے اے سے زیڈ تک کا پیٹرن دیا ہے اور نیچے میں نے اس میں سے کچھ ورڈز لکھے ہیں جیسے یہاں میں نے ہیلو لکھا ہے ہیلو کیسے لکھ پائیں گے ٹون ٹائم بلیو اسٹار تین چار مینے ورڈز بنا کر دکھائے ہیں کہ ہم اس میں سے پک آؤٹ کر کے کیسے یہ نیا ورڈز تیار کر سکتے ہیں اس کے لئے اگر آپ کے اپنے بچے کا نام لکھنا ہے گرلز کا نام لکھنا ہے کچھ بھی لکھنا ہے ایکس وائی زیڈ آپ وہی اس میں سے لکھ سکتے ہیں اس کا میں آپ کو پیٹرن بتاتی ہوں کہ آپ وہ پیٹرن کیسے تیار کریں گے یہ دیکھئے یہ ہمارا یہاں پر اے سے لے کے زیڈ تک کا اپشن میں نے یہ یہاں زیڈ تک کا میں نے پورا گراف تیار کر دیا ہے ان میں سے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہمیں جو ورڈ بنانا ہے وہ ہم کیسے لکھیں گے سب سے فرسٹ بات تو یہ ہے کہ آپ کو ہر ورڈ نیچے سے شروع کرنا ہے ایسی اگر ہمیں یہ لکھنا ہے بی سی ڈی ایکس وائی زیڈ کچھ بھی لکھنا ہے تو ہم اس کو نیچے سے شروع کریں گے یہ ہم ہر ورڈ کو نیچے سے شروع کریں گے اور اس کے بعد اس کو اوپر لیتے جائیں گے مردہ جو ہماری فرسٹ لائی ہوگی وہ بوٹم بوٹم سے سٹارٹ ہوئے گی اور اوپر جائیں گے اب سوچ لیجے مان لیجے ہمیں لکھنا ہے جیسے ہمیں کوئی ورڈ لکھنا ہے آپ مان لیجے کہ ہمیں لکھنا ہے جیک جے ای سی ک ہمیں لکھنا ہے جیک یہ دیکھئے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم کیسے لکھیں گے جے اے سی ک یہ ہمارا جیک ہو گیا اب ہم اس میں سے فائنڈ کریں گے کہ ہمیں کیسے کرنا ہے سب سے پہلے ہم جے کے لیے ہم ورڈ میں دیکھیں گے کہ ہمارے جے میں اے میں سی میں اور کے میں کتنے کتنے فندے یوز ہو رہے ہیں اب ہم ادھر آ گئے ہیں یہ دیکھئے میں آپ کو یہ والی لائن دکھا دیتی ہوں یہ دیکھئے یہ ہمارا جے ہے یہ ہمارا جے ہے جے میں دیکھئے جے میں سب سے زیادہ اوپر فندے یوز ہو رہے ہیں پہلے ہم دیکھیں گے maximum fundے کہا use ہو رہے ہیں سب سے زیادہ fundے ہمارے اوپر use ہو رہے ہیں نیچے ہمارے ایک دو تین fundے use ہو رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں گے اوپر ہمارے ایک دو تین چار پانچ پانچ fundے use ہو رہے ہیں یعنی کہ جے کے لیے ہمیں پانچ fundے چاہیے تو جے کے اوپر ہم لکھ دیں گے جے کے نیچے ہم لکھیں گے پانچ جے کے لیے ہمیں پانچ fundے چاہیے اے کے لیے دیکھئے ایک دو تین چار پانچ نیچے زیادہ ہے تو اے کے لیے ہمیں اے کے لیے بھی ہمیں پانچ فندے چاہیے اب ہم دیکھیں گے سی سی کے لیے ہمیں ایک دو تین اور اے کے سی کے لیے ہمیں چار فندے چاہیے اور کے کے ہمارا کہا یہ رہا کے کے لیے ہمیں یہاں سے لے کے یہاں تک یعنی کہ ایک دو تین چار پانچ K کے لیے بھی ہمیں پانچ فندے چاہیے یعنی کہ ہمیں ان کے لیے چاہیے پانچ پانچ دس اور چار چودے اور پانچ انیس یعنی کہ ہمیں ٹوٹل نائنٹین فندے چاہیے ایک چیز اور دھیان دینے والی ہے کہ جہاں بھی ہمارے فندے میں میکسیمم فندے یوز ہو رہے ہیں جیسے A میں یہاں یوز ہو رہے ہیں تو اس کے علاوہ ہم نے ہر جگہ یہ دو دو فندوں کا گیپ دیا ہے ہمیں ہر جگہ دو فندوں کا گیپ دینا ہے تو ہم یہاں پر دو دو فندوں کا گیپ بھی لکھیں گے دو فندے ہم J کے بعد گیپ دیں گے دو فندے A کے بعد گیپ دیں گے دو فندے C کے بعد گیپ دیں گے یہ چھے فندے ہمارے گیپ ہو گئے یعنی کہ ہمیں ٹوٹل چاہیے پانچ اور پانچ دس اور چار چودہ اور پانچ انیس بیس اکیس بائیس تیس چوبیس پچیس یعنی کہ یہ ورڈ بنانے کے لئے ہمیں پچیس فندے چاہیے یعنی کہ ٹوٹل ہماری جرورت ہوئی ہے پچیس فندے پچیس تو ہمیں جرور چاہیے باقی جتنے فندے ہیں وہ ہم ایدھار اور ایدھار ایکسٹرا چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے اب یہ ورڈ ہمارا پچیس فندے میں بنے گا ابھی میں تیس فندے لے رہی ہوں اور تیس فندے میں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ ورڈ کیسے تیار ہوگا یہ دیکھئے مجھے جیک لکھنا ہے یہ جیک ہے اور ہم کے سے شروع کریں گے ہم ہمیشہ لاسٹ ورڈ سے شروع کریں گے کیونکہ سلاح ایسے جائے گی تو ہمیں یہاں سے شروع کرنا ہوگا تو ہمیں کے بنانا ہے دیکھئے میں نے یہ تیس فندے لیے یہ میرے پاس تھرٹی فندے ہیں تھرٹی فندے میں مجھے پچیس فندوں میں میرا ڈیزائن بنے گا تو میرے پاس پانچ فندے ایکسٹرا رہیں گے دو فندے میں شروع میں ادھر بل لیتی ہوں ہمارے پچ پانچ فندے ایکسٹرا ہے تو میں نے دو تین بل لیتے ہیں تین فندے ہم ادھر ایکسٹرا بل لیتے ہیں یہ ہم نے تین فندے بل لیے اب ہمیں کے بنانا ہے تو ہم کے کے گراف میں جائیں گے یہ دیکھئے یہ ہمارا کے آ گیا یہ ہمارا کے ہے کے میں ہم نے پانچ فندے یوز کیے ہیں کے کے لیے اور پانچ کے پانچ ایک دو تین چار پانچ ہمارا نیچے ہی میکسیمم بیٹھ رہا ہے یعنی کہ پانچ میں ایک فندہ ہمیں یہ بننا ہے کے کے لیے تین فندے ریڈ بننے ہیں اور پھر سے ایک فندہ یہ بننا ہے تو ہم ایسے ہی بنیں گے وائٹون یوز کریں یہ دیکھئے کے کے لیے پہلے ہم نے ایک فندہ وائٹ بنا وائٹ ہم نے ایک بن لیا یہ اب ہمارے تین ریڈ ہیں پھر سے ایک وائٹ ہے اب ہم تین ریڈ بنیں گے ایک دو تین اور پھر سے ایک وائٹ بنیں گے یہ ہم نے ایک وائٹ بنا یہ ہمارا کے کا یعنی کہ ہمارا کے سٹارٹ ہو گیا ہے میں نے بتایا ہے بیچ میں دو فندے ایکسٹرا لینے ہیں ڈیفرینس کے لیے جیسے میں نے اس میں ہر ورڈ کے بعد دو دو فندے چھوڑیں گے اب ہم ڈیفرینس کے دو فندے بنیں گے ایک دو یہ ہم نے دو فندے ڈیفرینس کے بنیں کے کے بعد اب یہ دیکھئے ہمیں کے کے بعد سی بننا ہے یہ ہمارا سی ہے اب ہم سی پر جائیں گے یہاں ہمارا سی آ گیا سی میں دیکھیں ہم نے سی کے لیے چار فندے یوز کیے ہیں چار میں سے ہمیں ایک دو تین ادھر کے تین بننے ہیں یہ فندہ ہمیں ابھی نہیں بننا ہے یعنی کہ تین بننے ہیں اب ہم سی کے لیے تین فندے بنیں گے ایک دو تین یہ تین فندے ہم نے سی کے لیے بنے اور یہ ایک فندہ یہ یہ سی کے جو ایک ڈیفرینس یہ والا چھوڑ دیتے ہیں یہ فندہ ہم اس سلائی میں ریڈ بنیں گے یہ چار فندے ہمارے سی کے ہو گئے ایک دو تین چار اب دو فندے جو ہم گیپنگ کے ہیں دو فندے ہم ریڈ گیپ کے بنتے ہیں یہ دو گیپ کے بننے ہیں اب ہمیں اے بننا ہے اے کے لیے ہم نے پانچ فندے یوز کیے ہیں ایک فندہ یہ بنیں گے تین ریڈ بنیں گے اور پھر سے ایک وائٹ بنیں گے اب ہمیں اے بننا ہے ایک وائٹ تین ریڈ اور پھر سے ایک وائٹ یہ ہمارا اے بن گیا پورے پانچ فندے آ گئے ہیں ایک دو تین چار پانچ اب ہم پھر سے دو فندے گیپ کے بنیں گے ایک دو دو فندے ہم نے گیپ کے بنیں اب ہم جے پہ آ گئے ہیں جے کے لیے ہم نے پانچ فندے یوز کیے ہیں پانچ فندے لکھے ہیں لیکن پانچ کی جگہ ایک دو یہ دو فندے ہمیں ابھی نہیں بننے ہیں کیونکہ یہ ہم اوپر بنیں گے تو دو تو ہم یہ ریڈ بنیں گے یہ دو ہم ریڈ بنیں گے جو ہمارے واد میں یوز ہوئیں گے اور ایک دو تین تین ہم وائٹ بنیں گے پہلے ہم دو ریڈ بنتے ہیں ایک دو ہم نے ریڈ بنے یہ جے کے ہی ہیں اور تین وائٹ ایک دو تین تین فندے میں نے وائٹ بنے اور لاسٹ میں وہی دو ہمارے ایکسٹرا بچ گئے پورے ہمارے تیس فندے ہو گئے اب ہماری نیکس سلائی شروع ہوتی ہے اُلٹی سلائی اُلٹی سلائی میں اب ہم این ہی ورڈز کا دیکھتے جائیں گے اُلٹی سلائی میں سب سے پہلے ہم جے دیکھیں گے کیونکہ یہ ہمارا ادھر دو فندے ہم یہ بھن لیتے ہیں اب ہم جے دیکھیں گے جے میں یہ دیکھئے یہاں پر ہمارا ایک فندہ ہے ایک اور بیچ میں ایک فندے کا گیپ ہے ایک فندہ ہم چھوڑ دیں گے ایک فندہ ہم چھوڑ دیں گے یعنی کہ ایک white ایک red ایک white ایک white ایک red ایک white یہ ہمارا جے بننا شروع ہو گیا اب جے کے بعد ہم اے پر آئیں گے یہ فندے red کے red بن لیں گے اب ہم اے پر آئے ہیں اے میں یہ دیکھئے یہ سلائی ہماری سیم ہو رہی ہے جیسے تھی سیم ویسے ہی بنیں گے ہم ایک ایک دو تین پھر سے یہ یہ ہمارا اے بننا شروع ہو گیا ہے جے اے اب ہم سی پر آ گئے ہیں یہ دیکھئے دو گیپ کے ہیں سی میں اب ہمیں سی میں ہم ادھر سے چل رہی ہیں تو ہمیں یہ والا فندہ یہ ہم نے تین بن چکے ہیں کیول ایک یہ والا white بنیں گے یہ ہم نے white بنا اور باقی سب ہم red کریں گے ایک دو تین تین ہی ہو گئے اور دو گیپ کے پانچ یہ ہو گئے ہمارے سی اب ہم ک ک کے لیے دیکھئے یہ ہمارا ک ہے یہاں شروع میں یہ فندہ سیم رہے گا بیچ میں یہاں تین کی جگہ دو ہو جائیں گے اور ایک white یعنی کہ یہ والا سیم رہے گا بیچ میں تین کی جگہ دو red بنیں گے ایک دو اور یہ ہم یہاں پہ white بنیں گے اور باقی فندے red بنیں گے اب ہمارے next سلائی آ گئی ہے پھر ہم سیدھی سلائی میں ہم ہمیشہ الٹے وائٹ شروع کریں گے k پر ہے یہ دیکھئے k کی third سلائی دیکھئے یہ اس سے next فندے میں آئے گا پھر ایک مہرون اور ایک white آئے گا اس کو ہم مہرون بنیں گے اس سے next فندہ white ہوئے گا یہ والا دیکھو k کی شیپ آنے لگی ہے یہ ہمارا red بن جائے گا اور یہ ہمارا c دھا رہے گا یہ دیکھئے اس کے بعد c c ہمارا same اب ہماری c میں 5 سلائی میں کیول یہ ہی جائے گا ہر بار یہ ہمارا c کا ایک فندہ ہم نے بن لیا یہ والا یہ ہماری third سلائی یہاں ہے c کی ایک دو تین یہاں کیول a کے فندہ من لیا c اب ہم a a میں آ گئے ہیں پورے پورا جو ہمارا یہ words ہوئیں گے یہ ہمارے پورے 7 سلائی میں complete ہو جائیں گے ابھی ہماری تیسری سلائی چل رہی ہے یہ یہ اب ہمارا a آیا ہے third سلائی میں دیکھئے ہم نے یہ سارے 5 کے 5 فندے white کیے تو ہم یہ 5 کے 5 فندے white کریں ایک دو تین چار اور ایک 5 یہ ہمارے 5 کے 5 فندے white ہو گئے ہیں اور اب ہم j j j کے لیے یہ تیسری سلائی ہماری سیم رہی گی یہ دیکھئے j کے لیے یہ ہماری سلائی سیم ہے یعنی کہ ایک white ایک red اور ایک white باقی فندے یہ ہمارے red دیکھئے اب ہماری چوتھی سلائی آگئی ہے ہم سب سے پہلے یہاں j پر آئیں یہ ختم کر دیں گے اور یہ بعد کیول j والا white بنیں گے یعنی کہ اس والے white کو ختم کر دیں یہ ہمارے red ہو آگئے یہ ہمارا یہاں j کی shape آگئی ہے اب ہم a کے لئے آئیں گے ایک دو تیل چار a کے لئے دیکھئے یہاں پر یہ ہو گئے ہیں پانچ تو ہم ایک یہاں اور ایک یہاں یعنی کہ اب ہم ایک white ایک red ایک white ایسا بنیں گے اور ادھر سے ایک ایک فندہ کم کر دیں یہ والا white ہم نے red بن آگ ہم ایک white ایک red اور ایک white ایسے بنیں گے کیون سات سلائی کی بات ہے تھوڑا سا typical پڑتا ہے لیکن اگر ہم دھیان سے بنیں گے تو کوئی دکت نہیں آئے گی اب ہم c پر آگئے ہیں c میں ہمارا بھی سیم چلنا ہے یہ دیکھئے یہ ہمارا c ہے 5 سلائی سیم جائیں گی اب ہم k پر آگئے یہ ہم k میں آئے ہیں k کے لیے یہ ہو گیا یہ دیکھئے یہ ہم یہ ہماری چوتھی سلائی ہے تو دو فند ہمارے یہ دونوں ملے ہوئے بلکل سیم وائٹ بنے گی یہ اور باقی فند ہمارے red ہو جائیں اب ہماری پانچوی سلائی آگئی ہے سب سے پہلے ہم k پر ہیں تو ہمارا اس سے ادھر آئے گا 1 white 1 red 1 white یعنی k 1 white 1 red اور 1 white یہ k ہو گیا c اب ہمارا game چلے گا c میں ہمیں کو change نہیں کرنا c میں بس کیون 7 سلائی میں change ہونا ہے یہ ہمارا c بن گیا یہ k c اب ہمیں a same رہے c c c ab k k k میں دیکھئے ہماری چھٹی سلائی میں کیا ہو رہا ہے یہاں white پر white رہے گا پھر 2 red اور 1 white یہ white پر white بنا اب 2 red 1 2 1 کو جو بھی word بنانا ہے آپ اس کا پورے graph کا screenshot لے سکتے ہیں اور اس میں سے آپ جو word بنانا ہے اس ہی آپ پہلے pencil سے circle بنا سکتے ہیں تا کہ آپ کا یہ word آرام سے بنی اب ہماری last سلائی ہے اس میں دیکھئی پہلے ہم plane fundے بن لیتے ہے یہ ہم نے 3 بنے اب k کے لیے last میں 1 white 3 red 1 2 3 red ہو گئے پھر سے 1 white یہ اب c کے لیے 1 2 c کے لیے یہ دیکھئی اب ہم یہا سے 3 white کرنے اور یہ white کو red کر آ اب ہم 3 white بنیں 1 2 3 3 white بنیں اب ہم a پر آ گئے ہیں a کا ہم کیول یہ بیچ میں 1 پھند کیول 1 پھند white کرنا ہے یہ white کیا اب j پر آ گئے ہے یہ اور j k ہمیں یہ 5 ھائٹ کرنے ہے یہ جو ہم نے یہاں پر دکھائی ہیں یہ دیکھئے جہاں جہاں جو 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 فندے یوز ہوئے ہیں وہ لکھ لیجئے تاکہ آپ کا ورڈ بلکل بیچ میں بنیے کچھ ورڈز میں نے لکھ کر بھی دکھائے ہیں یہ دیکھے گا ہیلو ٹون ٹائم بلو اسٹار یہ میں نے گراف پر ہی بنا کر دکھائے ہیں یہ آپ بڑے آرام سے بنا سکتے ہیں جیسے آپ کو ٹون اور ٹائم دو ورڈز ہیں تو ویسے ہر ورڈ کے بیچ میں ہم دو فندوں کا گیپ دیتے ہیں لیکن اگر اس طرح ورڈ ہے تو ہمیں بیچ میں چار فندے کا گیپ دینے کے بعد نیکسٹ ورڈ شروع کرنا ہے پلیز آپ میرے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور سبسکرائب کیجئے کوئی کمنٹ ہوتا ہے کوئی قویریز ہوتی ہے تو میرے کو کمنٹ کر سکتے ہیں آپ اس کا سکرین شوٹ لے سکتے ہیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں بڑے آرام سے آپ یہ سکرین شوٹ لے سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ میرا اے سے زیڈ تک کا ہے بہت آرام سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ اور بڑے آرام سے آپ اس کا سکرین شوٹ لے کر بنا سکتے ہیں تینکیو